دوستو مستری اور مکینک انجنئر اور وہاں پر موجود ہر ہندو اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کرینوں بلڈوزروں کو کیا ہو گیا سائٹ پر جاتے ہی بند ہو گئے ہزاروں جتن کے باوجود وہ سٹارٹ نہ ہو سکے ٹوچین کر کے جب ورکشاپ لائے گئے تو چشمے زدن میں سٹارٹ ہو گئے ہندو اسے آسیب اور جنات کی کارستانی قرار دیتے ہیں مسلمان موجزے سے کم گردانتے نہیں بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد گرا کر مندر کی تعمیر کا حکم دیا اس پر عمل ہوتا دیکھنے کے لیے شدت پسند ہندو جوک در جوک چلے آئے مسلمان بھی بیبسی اور احتجاج کی تصفیر بنے موجود تھے بابری مسجد کو گرانے کے لیے بلڈوزر نمودار ہوئے تو شدت پسند ہندووں کا جوش و خروش دیدنی تھا دل گرفتہ مسلمان کسی موجزے کے تو منتظر نہیں تھے البتہ بابری مسجد کی بقا کی موہوم سی امید کا شاید دل ہی دل میں دیا جل رہا ہو اور پھر یک لخت بازی پلٹ گئی ایک جگہ پر آ کر بلڈوزر رک گئے سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے ہندووں کا جوش و جذبہ پلکل مانت پڑ گیا مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع ہو گئے دوستو بھارت اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر کئی روز سے یہ واقعہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس کی تفصیلات میں جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا ہندو تھا جس نے بابری مسجد کو منحدم کرنے کی سازش میں حصہ لیا اور بعد میں وہ گٹر کا پان پی کر مر گیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح خوش آمدید انفومیٹکس میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا دوستو خبروں کے مطابق مودی سرکار نے اسے سائے سے تعبیر کیا ہے یہ وہ سائے جس نے تمام موجود الیکٹرک مشینری کو سٹارٹ نہیں ہونے دیا خبروں میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنڈت وہاں سے بھاگ گئے اور دوبارہ اس طرف کا رخ کرنے کو تیار نہیں ہوئے گویا بیبس اہل ایمان کی مدد کو آج کسی بھی شکل میں ابابیل اور فرشتے نسرت کے لیے آ سکتے ہیں بابری مسجد کو گرا کر مندر کی تعمیر کا فیصلہ کرنے کا جو بھارتی سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے آرڈر دیا تھا یہ باقل فیصلہ جھوٹ اور جانبداری پر مبنی تھا جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنا اس بینچ میں ایک مسلمان جج بھی موجود تھا بینچ نے مسجد کے حق کو تسلیم کیا مگر فیصلہ ہندو اکثریت کے حق میں نے دیا فیصلہ چنانے والے نا جانے کس حالت میں ہوں گے البتہ مسجد گرانے والے کئی کردار عبرت کا نشان ضرور بن گئے مگر توبہ قدر کبھی بند نہیں ہوتے اس کی ایک مثال بلبیر سنگھ ہے اکند بھارت اور ہندو طوا کے غارتکاروں نے بابری مسجد انازعہ کھڑا کیا تو بلبیر سنگھ بھی آپے سے باہر ہو کر بابری مسجد شہید کرنے کے لیے نکلنے والے نامراد جتھے کے ساتھ چل پڑا مسجد پر پہلا وار کرنے والا بلبیر سنگھ ہی تھا ہر اول دستے کا ہر فرد بھیانک انجام سے دوچار ہوا ڈاکٹر بہاج گٹر کا زہریلہ پانی پی کر ترب ترب کر مر گیا ایک نوجوان اندر پاگل ہو کر چتا کی نظر ہو گیا مسجد گرانے کے لیے جانے والے گروہ کا لیڈر سکھ مت سے تعلق رکھنے والا بلبیر سنگھ تھا وہ کہتا ہے میں اس حملے کے بعد نیم پاگل ہو گیا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا گرانے خواب آنے لگے دن کا سکون غارت اور راتوں کو نیند حرام ہو گئی ہر پل موت سے بتر تھا بلبیر سنگھ آج کل دوبائی میں مقیم ہے اور ببلیر سنگھ کہتے ہیں کہ میں اس حملے کے بعد جب سے میں اس حملے کے اندر ایڈ ہوا تھا یعنی کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر بابری مسجد پر جو ہے وہ اٹیک کیا تھا تب سے اس دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے وہ کہتا ہے میں نے بابری مسجد پر حملہ کیا تو دل میں یہ احساس کہیں نہیں موجود تھا کہ کسی بھی مذہب کی عبادتگاہ کو نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں ہے یہی ضمیر کی آواز ہوتی ہے مگر نفرت کا جنون عقل کو معوف کر دیتا ہے بلبیر کی زندگی سے سکون کی رمک بھی نہیں بچی تھی اس نے زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ ایک مسلمان واقفکار مولانا واصف سے کیا انہوں نے خدمت خلق اور مساجد کی خدمت کا مشورہ دیا بلبیر نے سر پر امامہ باندھا اور مسجدوں کی صفائی سترائی کرنے لگا جس سے زندگی میں ایک گناہ محسون جو سکون کا جو سین تھا وہ تھوڑا تھوڑا حاصل ہونے لگا بھارت میں اسلام قبول کرنے سے شدت پسند ہندو اور قاندان کے لوگ خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں دبائی میں جو اس تجو پر معلوم ہوا کہ شارجہ میں مقیم پاکستان سے تبلیغی جماعت آئی وہ وہاں چلا گیا جماعت میں سو سالہ ایک بزرگ بھی تھے دین کے لیے ان کی خدمت نئے کپڑے لاکر دیئے غسل کروایا اور کلمہ پڑھا کر حلقہ اسلام میں شامل کر لیا دلویر کے مطابق جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس میں سارے سکھ تھے وہ اس کے مسلمان ہونے پر آگ بھگولا ہو گئے اور اسے تنگ کرتے رہے رات دو تین بجے اٹھا کر دوبارہ سکھ ہونے پر مجبور کرتے برا بھلا تو ہر وقت کہتے تھے مگر کبھی کبھی وہ تشدد بھی کرتے تھے مگر اس کے پایا استقلال میں لغزش نہ آئی بلبیر کا اسلامی نام عبداللہ آدم شیخ رکھا گیا اس نے دین تبلیغ جماعت کے ساتھ وقت لگا کر بہت کچھ سیکھا کمپنی میں سکھوں کی اجارہ داری تھی جب اس نے نام تبدیل کرانا چاہا تو کمپنی نے پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا ایک رات کسی اجنبی کا فون آیا اس نے اپنا نام عبدالباری بتایا اور لیبر کورٹ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ تم نے نوبہارلی ایڈوکیٹ سے ملنا ہے نوبہارلی ایڈوکیٹ مجھے جج کے پاس لے گیا جج نے مجھے میرا پاسپورٹ دلا دیا میں نام مذہب اور شناختی کار کی تبدیلی کے لیے جب بھارت آیا تو خاندان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا گھر میں داخل نہ ہونے دیا ماں کی ممتہ ضرور جاگی مگر میرے بھائی ماں کو بھی مجھ سے ملنے سے منع کرتے میں والدہ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا بھائیوں نے گھر سے نکالا تو مولانا واصف کے پاس چلا گیا انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا شادی کروگے میں نے ہامی بھر لی تو انہوں نے پوچھا لڑکی کیسی ہو میں نے کہا دیندار ہو دین سکھانے والی ہو کہ لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہو میں نے کہا نہیں بس نیک سیرت ہو مجھے دین سکھا دے مولانا نے بتایا کہ لڑکی معذور ہے میں نے شکر ادا کیا کہ لڑکی نیک سیرت ہے اور معذور خدمت کی نیکی بھی مجھے ملے گی دسمبر 2008 کو شادی ہو گئی بابری مسجد کی شہادت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو انہونیاں نظر آئیں تو اللہ کی نسرت سے کم نہیں یہ تو بے بس مسلمانوں کی کہانی ہے مسلمانوں مالک کی بھی تائید عزدی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح بدر میں ہوئی تھی مگر اس وقت فضل آئے بدر اگر پیدا کر دی جائے تو معاملات کچھ اور ہو جائیں پاکستان نے ایسا کیا تو پوری دنیا نے نسرت خداوندی پاکستان کے ساتھ بدر ہی کی طرح ایک بار پھر دیکھ لی پاکستان اور بھارت کی فورسز اور اصلے کا ایسا ہی فرق ہے جیسا بدر کے تیم سو تیرہ کا مقابلہ ایک ہزار کلشکر سے تھا پینسٹ کی جنگ میں بھارت کو بدترین شکست دی گئی اسے ہمارے ہی کچھ دانشور بھارتی پائلٹس کی اکل پر پردہ پڑ گیا ان کی تمام صلاحیت و محارت صلب ہو گئی چھبیس فروری کو جارہیت کی غرض سے کئی فائٹر اور بمبار پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے افرہ تفریح میں جنگل میں پیلوڈ گرا کر بھاگ گئے دوسرے روز زیادہ ترنگ میں چلے آئے اور اب فضائیہ جھوٹنے کو تیار تھی شاہین پلٹ کر چھپٹے اور دو جہاز مار گرائے تیسرا کمانڈو بردار ہیلیکاپٹر خود بھارتی فوج نے پاکستانی سمجھ کر فضا میں اڑا کے رکھ دیا ایران نے فضائے بدر پیدا کی تو امریکہ کی کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا جرنل سلمانی کے قتل کا بدلہ دو امریکی اڈے تباہ کر کے لیا امریکہ کے ہاتھیوں پر ابابیلوں کے چھوٹنے کا منظر ایران میں انیس سو اسی میں اس وقت نظر آیا جب امریکہ نے اپنے یرغمالی چھڑانے کے لیے آپریشن ایگل کلو کیا ایرانی فوج اور حکام کو خبر تک نہیں تھی آٹھ میں سے تین ہیلیکاپٹر خراب ہو گئے ایک سی وان تھرٹی وہاں سے بھاگ گیا ٹکرا گیا دس کمانڈو مر گئے صدر کاٹر کو اطلاع ہوئی تو کہا کہ چھوڑو اور بھاگو امریکی ٹارزن تین ہیلیکاپٹر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے یہ خبر خود انہوں نے بریک کی تو ایران کو خبر ہوئی کہ ایسا بھی ہوا ہے ورنہ ایران کو تو اس حوالے سے پتہ بھی نہیں تھا کہ کچھ ہونے والا ہے مودی نے کہا کہ دس دن میں پاکستان کو فتح کر لیں گے مہاراج یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں فضائے بدر موجود ہے آئیے دو دو ہاتھ ہو جاتے ہیں دوستو اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کی زندگی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے جان جماعت بی جے پی اور اس کی اتحادی تنظیمیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ انڈیا میں موجود مسلمانوں سے ان کے جینے تک کا حق چھین دیا جائے دوستو بابری مسجد کو ہندو رضاکاروں یا کار سیوکوں نے چھے دسمبر سن انیس سو بانوے کو مسمار کر دیا تھا اس وقت وہاں بی جے پی کی تقریباً پوری عالی قیادت موجود تھی اور ان رہنماؤں کو حجوم کے جذبات بھڑکانے کے الزامات کا سامنا ہے ہندو مانتے ہیں کہ جہاں مسجد تعمیر تھی اسی وقام پر ان کے بھگوان رام پیدا ہوئے تھے اور اس لیے وہاں ایک آلی شان مندر بنانا چاہتے ہیں اس سے پہلے سن 2010 میں علابہ دائی کورٹ نے متنازع زمین کو تینوں فرقوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا اس کیس میں دو فریق رام للہ اور نرموہی اکھاڑا ہندو ہیں اور ایک فرقہ مسلمان تینوں نے ہی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا باہرین کے مطابق عدالت کا فیصلہ حکمران بی جے پی کے لیے بری خبر ہے کیونکہ اگر مقدمے کی سماعت آئندہ چند ماہ تک روزانہ جاری رہتی تو پارٹی کے لیے اس تنازع کو سرخیوں میں رکھنا اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا مزید آسان ہو جاتا لیکن اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حکومت رام مندر کی تعمیر ایراہموار کرنے کے لیے قانون وضع کرے گی اور پارٹی کے رہنما سبرامینیم سوامی سمیت بہت سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں